سر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پھر ہم اپنے دماغ کو کیسے سمجھائیں کہ یہ جو دنیا کی پریشانیاں ہیں یہ ہمیں دکھ نہ دیں اپنے دماغ کو سچ بات بتائیں اور سچ بات یہ ہے کہ ہم سب نے مر جانا ہے یہ سب سے سچ بات ہے اور اپنے آپ کو سچ بات یہ بتائیں کہ جب ہم اس دنیا سے اپنے آئے تھے نا تو ہم بلکل لنگ دھڑنگتے اور خالی ہاتھ تھے اور اپنے دل کو یہ سمجھائیں کہ جب ہم جائیں گے تو ہم ننگ دھڑنگ اور خالی ہاتھ ہی ہوں گے جو درمیان کا پیریڈ ہے نا یہ بونس پیریڈ ہے بونس پیریڈ ہے اس کے اندر آپ کا نقصان ہو ہی نہیں سکتا ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کا کوئی نقصان ہو جو کچھ بھی آپ کو حاصل ہونا ہے اس درمیان کے پیریڈ میں وہ سارا کے سارا بونس ہے آپ کا منافع ہے نقصان کا تو کچھ آنس ہی نہیں ہے کیونکہ ultimately تو آپ نے بلکل خالی چلے جانا ہے اور جتنی ہماری ایفرٹ ہے اس دنیا کے اندر خوشی حاصل کرنے کی اس کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس کے نتیجے میں جو چیزیں پروڈیوس ہوتی ہیں یا جو حیثیت پروڈیوس ہوتی ہے وہ ساری کی ساری حیثیت یہ درمیان کے سفر کے لیے ہی ہے بس آگے کے لیے تو کچھ نہیں ہے تو اپنے آپ اور دوسرا ہی کی ناگزیر ہے مر جانا ناگزیر ہے آپ جتنا مرضی کہتے رہے روزانہ تصمیع کرتے رہے اس بات کی میں نے نہیں مرنا میں نے نہیں مرنا میں مرنا نہیں چاہتا میں مرنا نہیں چاہتا اب جو مرضی کرتے رہے جتنے مرضی خلوص سے کرتے رہے مر تو جانا ہے معاف کیجئے گا اللہ کرے اللہ کو بہت لمبی زندگی دے لیکن میں آپ کے ساتھ یہ خبر شیئر کرنا چاہتا ہوں سیکرٹ کہ بہرحال آپ نے اور میں نے مر جانا ہے اور اتنے ہمارے اردگرد جتنے ہمیں پیارے نظر آ رہے ہیں اپنے جن کے یعنی جن کے سانس کے ساتھ ہمارا سانس سڑکتا ہے انہوں نے بھی مر جانا ہے تو اس کا اور یہ جو احساس ہے کہ یہ ہم ہم ایم مارٹل نہیں ہیں مارٹل ہیں مرنے والے ہیں یہ احساس ہی زندگی کو اتنا بھرپور بنا دے گا اتنا بھرپور بنا دے گا اور آپ کے انٹر پرسن ریلیشنشپ کو اتنا سٹرانگ میں آپ کو مثال دیتا ہوں فرض کریں مجھے پتہ لگ جائے کہ اس مہینے کی اکتیس تاریخ کو میرا آخری دینا ہے میں مر جانا ہے آپ کے خیال میں آج سے لے کر اکتیس تاریخ تک میں اپنا وقت کیسے گزاروں گا اس دوران میں مجھے کوئی ہوش ہوگا کہ میں لوگوں کی بیمانی کر کے لوگوں سے پیسے ہتھیا ہوں مجھے اس بات کا ہوش ہوگا کہ میں کسی کے موہ پہ تھپڑ ماروں مجھے اس بات کا ہوش ہوگا کہ میں اپنے وقت کو ضائع کروں مجھے اس بات کا ہوش ہوگا کہ میں اپنی بیوی سے لڑوں اپنے بچوں کے ساتھ جھگڑا کروں اپنے جہاں دفتر میں کام کرتا ہوں وہاں جا کے میں ایک فساد بچاؤں یہ ہوگا اس کا ہوش کبھی بھی یہ ہوگا اس بات کا ہوش تو اگر اکتیس کو نہیں مرنا تو جب بھی مرنا ہے تو مرنا تو ہے تو اس بات کو جب بھی آپ کو یہ لگے نہ کہ یار میں خوش نہیں ہو رہا اور پریشان نہیں ہو رہا اپنے آپ کو سچ بتائیں اور سچ یہ ہے کہ بھائی صاحب آپ نے یہاں سے چلے جانا ہے چونکہ آپ نے چلے جانا ہے لہٰذا اتنی گنجائش نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم اپنے لیے کذیعت اور مصیبت اکٹھی کریں اس میں کوئی تھوڑا سا دینا دونا بھی پڑ جائے کوئی اپنے حق کو چھوڑنا بھی پڑ جائے کسی کو معافی کرنا پڑ جائے کسی کی زیادتی کو درگزر بھی کرنا پڑ جائے تو کوئی بات نہیں ہم نے کون سے یہاں ہمیشہ رہنا ہے ہم نے کون سے رہنا ہے ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ٹرین میں آپ اپنا صوفے تو نہیں خرید کر رکھ دیتے ہیں ٹرین میں آپ اللہ فریج لگا کے تو نہیں رکھ دیتے ہیں بس ضرورت کی چیزیں رکھ لیتے ہیں راستے میں لمبا سفر ہے تو آپ پراتھے پکا کے رکھ لیتے ہیں آلو کے ساتھ والوں کو بھی کھلاتے ہیں بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھا سیزر سیزر نے اپنے پیچھے دو غلام کھڑے رکھے ہوتے تھے نوکر وہ اس کے کان میں ایک فکرہ کہتے رہتے تھے اور جب وہ بھول جاتے تھے تو سیزر مڑ کے دیکھتا تھا ان کو یاد آجاتا تھا وہ کہتے ہیں سیزر اس کے کان میں کہتے رہتے تھے تو ہم بھی کوئی دو بندے رکھ لیں پیچھے میں نوٹ بھی فیزیکلی نہ رکھیں ایک ایسے یعنی میٹا فوریکلی اور ایک اپنے خیال میں رکھ لیں امیجینیشن کی تو بڑی طاقت ہے انسان کے بعد دو بندے یہاں بٹھا دیں ویسے تو بیٹھے ہوئے ہیں دو فرشتے وہ آپ کے کان میں ہلکا ہلکا کہتے رہے بھائی جان آپ فانی ہیں جس وقت آپ کو پتا لگے گا میں فانی ہوں اسی وقت زندگی اپنی بھرپور طاقت کے ساتھ آپ کے سامنے آ جائے گی